لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر شیعاتین رمضان کے مہینے میں جکڑ لیے جاتے ہیں تو پھر لوگ گناہ کیسے کرتے ہیں عام سا سوال ہے کسی غیر مسلم سے اب اگر یہ حدیث بیان کریں جو کہ میں نے آپ سے پچھلے دروس میں بیان بھی کی ہے کہ اللہ عز و جل شیعاتین کو جکڑ لیتے ہیں جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں شیعاتین کو اور جنات کو جکڑ لیتے ہیں تو وہ ایک سوال آپ سے یہ کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر شیعاتین اور جنات جگڑ لیے جاتے ہیں تو پھر ہم گناہ کیسے کرتے ہیں یا تم میں سے کچھ مسلمان گناہ کیسے کرتے ہیں کیونکہ گناہ تو چل رہے ہیں اب اس کے علماء کرام میں بہت سارے جواب دیئے ہیں ان میں سے ایک جواب تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ عز و جل نے یہ کہا ہے کہ شیعاتین اور جنات کو میں جکڑ لیتا ہوں یہ نہیں کہا ان کو مار دیتا ہوں یا ان کو قتل کر دیتا ہوں تو اب جب ان کو جکڑ لیتا ہوں تو یعنی کہ ان کی جو طاقت ہے ان کی جو قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے ایمان والوں کے لیے ساتھ یہ شرط بھی ہے ایمان والوں کے لیے اس کو میں ابھی ایکسپلین کروں گا ایمان والوں کے لیے ایسی بات ہے لیکن ایسا نہیں کہ ان کی طاقت ختم ہو جاتی وہ اب بھی وسوسے ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس پہ تو قرآن دلالت ہے نا اللہ ذی وسوسو فی صدور الناس وہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی فرما دی من الجنت والناس وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں تو انسان بھی جو ہمارے آس پاس پھر رہے ہیں جن کے اندر کا شیطان جو ہے ایک اندر والا شیطان بھی تو ہوتا ہے نا وہ سر توڑ کے بول رہا ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے تو وہ جو شیطان ہے وہ دوسرے کو بھی برائی کی طرف اکساتا ہے اب آپ کا کوئی غیر مسلم دوست ہو آپ کا کوئی ہندو دوست ہو یا عیسائی دوست ہو یا کوئی غیر مسلم دوست ہو وہ تو رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا اس کے اندر تو وہ تقوی پیدا نہیں ہو رہا اس کے اندر تو وہ آجیزی انکساری نہیں پیدا ہو رہی اس کے اندر تو خوف خدا نہیں پیدا ہو رہا وہ تو رمضان کا احترام نہیں کر رہا اس کا تو اندر کا شیطان جو ہے وہ تو سر چڑھ کے بول رہا ہے تو وہ آپ کے اندر جو ایک شیطان ہے آپ کے نفس میں اس پہ متاثر ہوتا ہے اس پہ اثر ڈالتا ہے اس لئے کہاں نا اپنی صحبتوں کو اچھا رکھو اس کی وجہ ہے صحبتوں کا صحبتوں پہ اثر ہوتا ہے تو صحبتوں کا صحبتوں پہ اثر ہوتا ہے اچھا ماذا اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے غیر مسلمان جو ہے وہ گندے غلیظ لوگ ہوتے ہیں اور بد اخلاف لوگ ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہر قوم و مذہب میں ہوتے ہیں بات یہاں ہو رہی ہے کہ پھر وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کیوں کرتے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کیوں کرتے ہیں کہ ایک تو ایک ہے کہ گیارہ مہینے تو شیعتین کھلے رہتے ہیں نا ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کے ساتھ جو ایک نفس لگا ہوا ہے گیارہ مہینے تو وہ اس کو خراب کرتے رہتے ہیں پھر اس مہینے میں اس کی اگر طاقت کم بھی ہو جائے تو یہ اندر والا شیطان تو سر چڑھ کر بولے گا نا اس کو اب ہم نے قابو کرنا ہے تو اب باہر سے اثر کم ہو گیا لیکن اندر والے کا اثر تو ہے اچھا ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کیے کہ وہ جو جکڑے جاتے ہیں نا وہ بھی وسوسیں ڈالتے ہیں آپ کے نفس کے اوپر ان کے وسوسوں کی وہ طاقت نہیں ہوتی آپ ان کو جلدی فائٹ بیک کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس پہ قرآن دلالت ہے اللہ عز و جل نے یہی فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے روزے تم پر فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے کیوں لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو تو روزہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیام کیا ہے روزہ کیا ہے دھال ہے گناہوں سے برائیوں سے اب اٹیک تو ہو رہا ہے نا اب تمہاری دھال کتنی مضبوط ہوتی ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ تمہارے اندر والے شیطان پہ تم کتنا اچھا تم نے قابو رکھا ہوا ہے وہ اندر سے آگ لگا رہا ہے وہ بار سے آگ لگا رہا ہے تم کبھی اندر والے سے بچاتے ہو بار والا حمدہ کر دیتا ہے تو اب یہ ہے کہ روزہ میں آپ کو کنٹرول بڑھ جاتا ہے اچھا دوسری اس کو یوں بھی سمجھیں کہ شیطین کو چین لگا دی جاتی ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اب اس کو یوں سمجھیں کہ ایک پنجرہ ہے اس میں شیر ہے شیر کو زنجیروں سے بان دیا گیا ہے لیکن زنجیر سے باننے کے باوجود شیر ایک سرٹن ڈسٹنس تو ٹریول کر سکتا ہے نا اس کے بعد اس کو زنجیر پل کرتی ہے اگر آپ اس ڈسٹنس سے باہر رہیں گے تو آپ اس شیر سے محفوظ رہیں گے لیکن اگر آپ اس ڈسٹنس کے اندر آکے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ شیر تو مجھے کچھ نہیں کرے گا وہ تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ تو حملہ کر کے کھا جائے گا آپ کو کیونکہ اب آپ اس کی رینج میں آگئے ہیں تو اب وہ جو شیعاتین آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ آپ کو اپنی رینج میں لاتے ہیں آپ ان کی رینج میں آتے ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں اور وہ من الجنتی والناس وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں پھر آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایک اس کی توجیہ جو ہے علماء نے یہ بھی بیان کی ہے اور اس کی ایک توجیہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنے سے قریب کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کر دیں گے نا فوراں سے تو آپ اگدم دھال نکال کے روک دیں گے تو وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے آپ کو قریب کر دیں گے ایک چھوٹا سا آپ کو بہانہ دے دیں گے آپ اس کی دور پکڑ کے چلنا شروع کر دیں گے آپ کو ایک اور دور دے دیں گے پھر ایک اور دور دے دیں گے کرتے کرتے آپ بہت دور چلے آئیں گے آپ وہیں چلے آئیں گے جہاں وہ آپ کو لانا چاہتے ہیں اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا دل کر رہا ہے یار میں لڑکی سے بات کروں لیکن ابھی جو ہے رمضان چل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کہتا ہے یار بات ہی تو کرنی ہے نا کونسی ایسی بڑی بات ہے بات ہی کر رہا ہوں نا میں وہ یہ جو ہے نا صرف بات ہی کر رہا ہوں نا یہ خطوات شیطان میں سے پہلا سٹپ ہے اس نے بات کرنے پہ لگا دیا اچھا بات کرنے پہ لگا دیا اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے راہ و رسم بھی بڑھانے شروع کر دی اچھا اس کے ساتھ بھی تو شیطان لگا ہے نا اس کا بھی تو نفس ہے اس میں بھی تو شہوت ہے اس میں بھی تو جذبات ہے عورت شہوت سے آری تو نہیں ہے نامرد شہوت سے آری ہے تو اب یہ دونوں طرف سے یہ خطوات چل رہے ہیں اس کے آہستہ آہستہ ان کو گناہوں کی طرف لارا اب اللہ تعالی نے منع کیا غیبت نہ کرو غیبت نہ کرو کسی کو گالی نہ دو لیکن ایک آدمی ہے جس کے اندر کا شیطان جو ہے جو غصے میں اس کو قابو نہیں رہتا وہ گالیاں نکالتا ہے کیونکہ عام دنوں میں نکالتا ہے تو اس کی تو زبان پہ گالیاں ہیں نا وہ روزے میں بھی نکال دے گا آپ کو تیش آئے گا آپ بھی نکال دیں گے تو اب آپ کو جب تیش آیا ہے تو آپ نے اپنے اوپر قابو رکھنا ہے اور قابو رکھ کے کیا کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو ذہن میں اگر آپ رکھیں تو یہ سارے کے سارے اقدے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں امنی کیا جاتا اور تھوڑا کچھ ہم نے بھی محنت کرنی ہے اب سارا کچھ تو ہمارے لئے کر کے نہیں دیا جائے گا نا اب اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا تم میں تقوی پیدا ہونا ہے تو تقوی پیدا ہونے کے لئے ہمارے مسلمان بھائی نے کوئی بہنوں نے کچھ محنت خود بھی تو کرنی ہے نا کہ انسان کے لئے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے جس کے لئے وہ محنت کرے اب وہی بات ہے کہ ترابیوں میں بھی محنت کی ضرورت ہے ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی ترابی پڑتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کوڑی کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کبھی امپروومنٹ کی نہیں اس نے کبھی یہ ذہن میں سوچا بھی نہیں کہ یار آج ترابی ہے تو ترابی میں امام صاحب فلا پارا پڑیں گے میں پہلے سے پڑھ کے چلا جاتا ہوں میں ذرا دو چار ادھر ادھر دو تین رکووں کے ذرا مطلب بھی پڑھ لوں ترجمہ پڑھ لوں تاکہ امام صاحب کم سے کم جب وہ دو تین رکو تلاوت کریں مجھے سمجھ تو آئے نا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے تو بہرحال شیعاتین کے جکڑ جانے کو آپ یوں سمجھ لیں وما علینا اللہ البلاغ